بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ طلبات اگر آپ لوگ 10th کلاس کے سٹوڈنٹس ہیں اور آپ لوگ 10th کلاس میں سے 450 پلاس مارکس لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہمارے 100% لگنے والے الیکٹیو سبجیکٹس کے گیس پر تیار کر لیں اور میں آپ لوگوں کو عزیز طلبہ گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کے 450 پلاس مارکس آسانی کے ساتھ آ جائیں گے اور انشاءاللہ آپ لوگ ٹاپ کریں گے عزیز طلبہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کمیسٹری کلاس 10th اردو میڈیم کے موسٹ ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز شارڈ کرسن اور لانگ کرسنز بتاؤں گا اور اسی ویڈیو کے اندر ویک سٹوڈنٹس کے لیے پاسنگ فارمولا بھی بتاؤں گا اور جو سٹوڈنٹس ساٹھ میں سے ساٹھ نمبر لینا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اس ویڈیو میں میں مٹیریل پروائیڈ کروں گا ویڈیو اگر عزیز طلبہ آپ لوگوں کو پسند آئے لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اگر آپ لوگ 450 پلاس مارکس لینا چاہتے ہیں تو نیچے آپ لوگ سبسکرپشن کا ریڈ کلر کا پٹن دیکھ رہے ہوں گے اس کو آپ لوگوں نے پریس کر دینا ہے اور ساتھ ایک گینٹی کا سائن ہوگا اس کو بھی آپ لوگوں نے آن کر لینا ہے ٹھیک ہے عزیز طلبہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کمیسٹری کلاس 10th اردو میڈیم کے گیس پیپر بتاؤں گا انگلیش میڈیم کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے پہلے میں نے گیس پیپر اپلوڈ کر دیئے ہیں وہ گیس پیپر دیکھنے کے لیے آپ لوگ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جائیں یا اس سائٹ پر آپ لوگوں کو آئی بٹن دیکھنے کو ملے گا اس آئی بٹن پر آپ لوگوں کو انگلیش میڈیم کمیسٹری کلاس 10th کے 100% لگنے والے گیس پیپر کا لنک ملے گا وہ آپ لوگ ویڈیو دیکھیں عزیز طلبہ ہم چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں گیس پیپر جو 10th کلاس اردو میڈیم کے جو سٹوڈنٹس ہیں کمیسٹری کے وہ کون سے ہیں چیپٹر وائز یہ موسٹ ایپورٹنٹ کوئسنز ہیں اور بک کے پیج نمبر بھی دیئے ہوئے ہیں عزیز طلبہ ہم لوگ اس میں جو ویک سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی موسٹ ایپورٹنٹ کوئسن نکالیں گے دیکھیں اگر عزیز طلبہ آپ ایکسٹرا آرڈنری سٹوڈنٹس ہیں تو اس ویڈیو کے اندر جتنے بھی کوئسن ہیں سارے کوئسن کو تیار کر لو تو عزیز طلبہ 60 میں سے 60 نمبر آپ لوگوں کے انشاءاللہ گرنٹی سے آ جائیں گے میں آپ لوگوں کو لکھ کر دیتا ہوں سائن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر ایک بات آپ لوگوں کو کلیر کرتا چلوں گیس پیپر تیار کیا ہے لیکن اگر ایک دو کوئسن ALP کے اکارڈنگ نہ ہو تو آپ لوگ اگنور کر دیں ان کوئسن کو چھوڑ دیں آپ لوگ وہ نہ تیار کریں ٹھیک ہے یہ مسٹیک ہو سکتی ہے ایک دو کوئسن آپ لوگوں کو سمارٹ سلیبس کے باہر سے بھی اس گیس پیپر سے آپ لوگوں کو ملیں گے لیکن وہ آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا ان کوئسن کو آپ لوگوں نے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے عزیز طلمہ اگر آپ لوگ ویک سٹوڈنٹ ہیں تو آپ لوگ یہ جو ایکسرسائز والے کوئسن ہیں ان کو آپ لوگ سکیپ کر دیں ٹھیک ہے اور اگر آپ ایکسٹر آرڈرنری سٹوڈنٹ ہیں تو کوشش کریں کہ یہ سارے ایکسرسائز والے بھی بک کے اندر والے جو کوئسن ہیں یہ والے یہ بھی تیار کریں سب کچھ آپ لوگ تیار کریں تو ساٹھ میں سے ساٹھ نمبر آپ لوگوں کیا دیں گے ٹھیک ہے عزیز طلبہ اگر آپ ویک سٹوڈنٹ ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ ایکسرسائز کی کوئسن نہیں تیار کرنے آپ لوگوں نے یہ والے پانچوں کے پانچوں شورڈ کوئسن تیار کر لینے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد لانگ کوئسن آپ لوگ چپٹر نمبر ون کا یہ پہلا کر لیں ٹھیک ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے اس کے بعد آ جاتا ہے چپٹر نمبر ٹین اس چپٹر میں جتنے بھی شورڈ کوئسن ہیں جو سٹوڈنٹ ایکسٹر آرڈرنی ہے کوشش کریں سارے کریں اور جو ویک سٹوڈنٹ ہیں وہ ایکسرسائز کیس سکپ کر دیں اور یہ گیارہ کے گیارہ شورڈ کوئسن لازمی کریں اگر آپ لوگوں کو یہ گیارہ شورڈ کوئسن بھی زیادہ لگ رہے ہیں تو مزید میں آپ لوگوں کو کم کر دیتا ہوں دیکھیں یہاں سے آپ لوگوں نے کانجوگیٹ ایسرڈ کانجوگیٹ بیس کرنا ہے ایمفوٹیرک کمپاؤنڈ کرنا ہے ایڈکٹ کی ڈیفینیشن کرنی ہے نیوٹرلائزیشن ریاکشن کی ڈیفینیشن کرنی ہے کوئی سے تین منرل ایسرڈ کے نام آپ لوگوں نے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے ڈیفینیشن کرنی ہے یونیورسل انڈیکیٹر کی ٹھیک ہے اور آپ لوگ سارٹس نیوٹرل کیوں ہوتا ہے یہ آپ لوگ کر لیں باقی آپ لوگ نہ کریں اگر ویک سٹوڈنٹ ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے اس چیپٹر کا لونگ کوئسن کا پورشن تو اگر آپ ویک سٹوڈنٹ نہیں ہیں ایکسٹرارڈنری ہیں تو یہ سارے قویسن تیار کر لیں لونگ قویسن اگر ویک سٹوڈنٹ ہیں تو یہاں سے آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں پہلا قویسن دوسرا قویسن تیسرا قویسن اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے پی ایچ سکیل کی ایک قویسن ہے آٹھوہ قویسن ٹھیک ہے یہ پی ایچ سکیل کی پر مشتمل یہ ایک لونگ قویسن ہے یہ آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے یہاں پر عزیز طلبہ یہ لونگ قویسن دو طریقوں سے آ سکتا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پی ایچ سکیل کیا ہوتا ہے اس پر نوٹ لکھیں یا اس کی وضاحت کریں اس طریقے سے بھی لونگ قویسن آ سکتا ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پروو کریں پروو کریں یا ثابت کریں کہ پی ایچ پلس پی او ایچ ایکول ہوتا ہے فورٹین کے ٹھیک ہے پی ایچ پلس پی او ایچ چودہ کی ایکول ہوتا ہے تو اگر اس طرح کا قویسن آجائے پھر بھی آپ لوگ نے یہی پی ایچ سکیل کو ہی اس کی ہی وضاحت کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد عزیز طلبہ آ جاتا ہے چپٹر نمبر الیون اورگینی کمیسٹری اس کے موسٹ ایمپورٹن شورڈ قویسن بک کے اندر سے جو نکالے ہوئے ہیں یہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ اگر ویک سٹوڈنٹ ہیں تو یہ آپ لوگ شورڈ قویسن سکیپ کر دیں اور اگر آپ لوگوں کو یہ بارہ شورڈ قویسن زیادہ لگ رہے ہیں تو مزید میں کم کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو ٹھیک ہے تو جو ویک سٹوڈنٹ ہیں تاکہ وہ بھی پاس ہو جائیں اچھا اس کے بعد اس میں سے آپ لوگ نے ڈیفینیشن جو سکیپ کرنی ہے اس میں سے آپ لوگ جو کریں گے قویسن نمبر ٹو کریں قویسن نمبر تھری کریں اس کے بعد question number کرو 8 آپ لوگ اور اس کے بعد آپ لوگ کرو عزیز طلباء question number 10 اور question number 11 یہ آپ لوگ question تیار کر لو اگر آپ لوگ weak student ہے یہ exercise کے question نہیں کرنے اس کے بعد آ جاتے ہیں اس chapter کے long question کا portion تو آپ لوگ نے عزیز طلباء اگر آپ weak student ہیں تو آپ لوگ نے کونسا question کرنا ہے اس میں سے question آپ لوگ کر لیں آ سوری یہ نہیں کرنا آپ لوگ اس میں سے کر لیں کوشن نمبر تھری اور کوشن نمبر فور یہ دو لونگ قسن تیار کر لیں نیکسٹ آ جاتا ہے ہارڈو کاربنز چپٹر نمبر بارہ اور اس میں سے جو لونگ قسن ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ آپ لوگ کر لیں اگر آپ لوگ ایکسٹر آرڈنری سٹوڈنٹس ہیں ویک سٹوڈنٹس ہیں تو آپ لوگ یہ ایکسرسائز کے کوشن نہیں تیار کرنے اور میں آپ لوگوں کو نشان لگا دیتا ہوں آپ لوگوں نے جو ویک سٹوڈنٹس ہیں کوشش کریں کہ یہ والا جو پورشن ہے یہ ٹوٹل سات بنتے ہیں اس چپٹر میں سے ٹھیک ہے تو یہ پہلا جو لونگ قویسن ہے ہائیڈو کاربن ہے سوری شار قویسن اس کے بعد یہ سات قویسن بنتے ہیں یہ زیادہ نہیں ہے آپ لوگ کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے لونگ قویسن کا پورشن تو لونگ قویسن ایکسٹرانڈرین سٹوڈنٹس سے سارے تیار کریں اور جو ویک سٹوڈنٹ ہیں ان کے لئے قویسن نمبر یہاں پر ہے قویسن نمبر ٹو یہاں پر فائیو لکھا ہوا ہے لیکن آپ لوگوں نے یہ والا الکینز کی طبیق سوسیات یہ والا کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ پانچہوہ قویسن اس کے بعد آپ لوگ چھتا مطلب تیسرا قویسن تیار کریں اور اس کے بعد آپ لوگ کریں یہ والا چوتھا قویسن ٹھیک ہے ایتھائلین یا ایتھین کے استعمال اور آٹھوہ جو قویسن ہے یہ بھی آپ لوگ تیار کر لیں جو ویک سٹوڈنٹ ہیں نیکسٹ آ جاتا ہے بائیو کمیسٹی کا پورشن تو بائیو کمیسٹی والا جو چپٹر ہے اس کے موسٹ امپورٹنٹ شورڈ قویسن عزیز طلبہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ویک سٹوڈنٹ یہ ایکسرسائز کی قویسن نہ تیار کریں اور یہاں پر گیاران کے گیاران جو شورڈ قویسن ہے یہ ویک سٹوڈنٹ لازمی تیار کریں اگر آپ لوگوں کو یہ گیاران شورڈ قویسن اس چپٹر سے زیادہ لگ رہے ہیں عزیز طلبہ مزید کم کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے اور یہ جو کم کرتا ہوں ویک سٹوڈنٹ کے لیے یہ پاسنگ فارمولہ ہے آپ لوگ یہ اگر کہیں کہ اس میں سے ساٹھ میں سے ساٹھ نمبر آ جائیں گے نہیں آئیں گے جو سٹوڈنٹ ویک ہے جو پاس سنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں یہ ٹک لگا رہا ہوں تو یہاں سے آپ لوگ نے عزیز طلبہ قویسن نمبر کرنا ہے پہلا یہ آپ لوگ تیار کریں اس کے بعد آپ لوگ تیار کریں قویسن نمبر فور قویسن نمبر فائیو قویسن نمبر سیکس قویسن نمبر سیون قویسن نمبر ایٹ یہ آپ لوگ لازمی تیار کریں یہاں سے قویسن نمبر ٹین یہ فارمولے ہیں دو یہ بھی بڑے امپورٹنٹ ایم سی کیوز میں بھی آتے ہوتے ہیں نیکسٹ لانگ قویسن اس پورشن کے آ جاتے ہیں تو اس میں سے آپ لوگ اگر ویک سٹوڈنٹ ہیں تو پہلے دو لانگ قویسن لازمی تیار کریں نیکسٹ آ جاتا ہے ایٹموسفیر کا پورشن عزیز طلبہ تو یہ اگر ویک سٹوڈنٹ ہیں تو یہ ایکسسائز کی قویسن آپ لوگ سکپ کر دیں یہ سات قویسن ٹوٹل بنتے ہیں تو یہ ساتوں کے ساتوں ہی کریں آپ لوگ اگر ویک بھی ہیں پھر بھی اور آ جاتا ہے لانگ قویسن کا پورشن اگر ویک سٹوڈنٹ ہیں تو یہ جو موسٹ امپورٹنٹ دو قویسن ہیں قویسن نمبر فائیو سیکس یہ آپ لوگ لازمی تیار کر لیں نیکسٹ آ جاتا ہے پانی والا جو چپٹر ہے تو اس کے موسٹ امپورٹنٹ جو شورٹ قویسن کا پورشن ہے یہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ ویک سٹوڈنٹ ہیں تو یہ ایکسسائز کے قویسن سکپ کر دیں ایکسٹرانورڈنری سٹوڈنٹ ہیں تو کوشش کریں یہ ایکسسائز کے بھی آپ لوگ تیار کر لیں عزیز طلبہ اگر آپ لوگوں کو یہ نو قویسن زیادہ لگ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو مزید میں کم کر دیتا ہوں یہاں سے کیپلٹری ایکشن آپ لوگ کر لیں سوفٹ وارٹر ہارڈ وارٹر ٹیمپریری ہارڈنیس اور پرمنٹ ہارڈنیس یہ آپ لوگ کر لیں اور وارٹر سوفٹننگ بولر یہ آپ لوگ کر لیں اور اس کے بعد آپ لوگ کریں لیچنگ پروسس ٹھیک ہے یہ ٹوٹل بنتے ہیں ایک دو پانچ اور چھے شورڈ قویسن بنتے ہیں ٹھیک ہے تین میں نے کم کر دی ہیں اس کے بعد لانگ قویسن کا جو پورشن ہے اس میں سے آپ لوگ عزیز طلبہ کر لیں یہاں سے ابھی بتاتا ہوں آپ لوگوں قویسن نمبر ٹو اور اس کے بعد قویسن نمبر تھری یہ دو کریں آپ لوگ اگر ویک ہے تو ٹھیک ہے نیکسٹ آ جاتا ہے آخری چپٹر تو آخری چپٹر میں سے جو شورڈ قویسن کے پورشن ہے یہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ٹوٹل بنتے ہیں بارہ شورڈ قویسن ویک سٹوڈنٹ ہیں تو یہ آپ لوگ ایکسرسائز والے شورڈ قویسن سکرپ کر دیں میں مزید آپ لوگوں کو کم کر دیتا ہوں اس میں سے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے عزیز طلبہ اس میں سے آ جاتا ہے سب سے پہلا جو قویسن ہے مینرل اور اور یہ آپ لوگ کر لیں اور اس کے بعد آ جاتا ہے گینگ اور میٹالجی پروسس یہ تین ہو گئے اس میں سے اور اس کے بعد آپ لوگ چوتھا اور پانچوان ٹھیک ہے یہ کر لیں نیکسٹ ساتوہ آپ لوگ کریں اور اس کے بعد سلیگ اور میٹے اور بلسٹر کوپر یہ آپ لوگ تیار کر لیں ویسے تو سارے کے سارے ہی موسٹ امپورٹنٹ ہے دل نہیں کرتا کہ اس میں سے کچھ کم کروں کیونکہ سارے ہی امپورٹنٹ ہے تو آپ لوگ کوشش کریں سارے کر لیں اگر نہیں کر سکتے تو یہ آپ لوگ جو ٹک کر رہے ہیں یہ آپ لوگ لاد میں تیار کر لیں اور اس کے بعد اس چپٹر کے جو موسٹ امپورٹنٹ لانگ کرسن ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ جن پہ موسٹ امپورٹنٹ لکھا ہے یہ آپ لوگ کر لیں اگر ویک سٹورڈنٹ ہیں تو عزیز دل باہ یہاں سے یہاں تک موسٹ امپورٹنٹ کمسٹریٹ کلاس ٹینٹھ کے اردو میڈیم کے جو گیس پیپر ہے یہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو بیسٹ افلک کا اگزائم کے لیے اللہ حافظ موسیقی